آج تو جلسہ ہونے لگایا بھی مران خان صاحب جلسے سے کتاب کرنے کے لیے یہاں سے تھوڑی دیر تک نگلیں گے منارے پاکستان کے لیے تو آپ نے پوری تیاری کی ہوئی اپنی یہ کہ کیا بجائے آج تو کوئی آنسو بیاس کی شیلنگ بھی نہیں ہے کوئی کی سکنزل کا واٹر کینن بھی نہیں ہے کیا کہتے ہیں یہ تو اس میں آپ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جو نا ہر وقت تیار ہونا چاہیے اگر کوئی بھی حادثہ کوئی بھی مسئلہ کچھ پہ ہو رہا ہو تو اس سے بندہ پہلے ہی تیار ہونا چاہیے اگر سر کے اوپر آ جائے تو پھر اس سے تیار ہونا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا تو اس لئے تو ہم نے تو یہ ہے کہ ہم نے چوبیس کنٹے آلٹ اور بالکل تیار رہنا کرتا ہے تاکہ اگر کوئی بھی سواقعہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی وہ آتا ہے تو ہمیں پہلے سے ہی تیار ہو تاکہ ہم اس وقت اپنا دفاع بھی کرسکے اور اپنا مقابل میں اپنا خان کا حفاظت بھی کرسکے اور اپنے کارکنوں کا بھی حفاظت کرسکے اور اپنے جان کا بھی حفاظت کرسکے شکریہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم بھائی جان یہ کیا جیز ہے کوئی ویپن لگ رہا ہے مجھے چھتری ہے چھتری ہے یہ دیکھ لیں جی یہ بزرگوں مجھے دکھانے میں یہ چھتری ہے کہیں اس کو بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ خان صاحب جو ہے ویپن لگ کے جا رہے ہیں یہ چھتری ہے جی بھائی سے بچنے کے لیے اور یہ بزرگ جو ہے اور نوجوان یہ زمان پاک سے آپ منارے پاکستان جا رہے ہیں یہ چلسے کے لیے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں آج جلسہ بڑا جلسہ ہوگا بہت بڑا جلسہ ہوگا جلسہ بڑا ہوگا اور کمیاب کریں گے چلسے کو اللہ کی سکتا ہے اللہ کی سکتا ہے یہ تو رنگ لگایا ہے ابھی تو ہم نے خون کے لیے ہم آئے ہیں آج تیار ہیں جلسے کے لیے خان صاحب کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں جلسے کے لیے نہیں حکومت کی طرف سے راستے رکے گئے ہیں بہت بری طریقے سے ہم انہیں ہتھ کنڈوں سے کم سے کم لوگ وہ جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں ہم انہیں ہتھ کنڈوں سے بلکل باز نہیں آئیں کہ نہ ہی ہم دکھنے والے ہیں بلکل ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں بقیدہ ہم لہور آئے ہیں ہمارے گھروں پر بقیدہ چھاپے مارے گئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں ملوم کہ ہم خان کی عفاظت کے لیے نکل گئے ہیں ہم دوبارہ جائیں گے ہمارے گھر میں رہیں گے لیکن اس سے ڈریں گے نہیں بلکل ہماری والا سے آئیں ان کی قیادت میں کیا سمجھتے ہیں آج کا جلسہ انتخابات کا جو انہوں نے بھی حضید آگے کی ہیں اس کو واپس لیں اور ٹائم پہ انتخابات کر رہے ہیں یہ جو الیکشن ملتوی کروا رہے ہیں یہ تو ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی چیف جسٹس کی اور جو ہے نا صدر آرف علوی کی تو اس حد کنڈے کو پناہ کے جو پیچھے ہینڈلر بیٹھے ہیں جو پاکستان کا محافظ بنا بیٹھا ہے نہ کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور نہ ہم کبھی مانیں گے اور وہ ایک تھرڈ پرسن جو ایک تھرڈ پرسن کا آدمی ہے نہ ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں نہ ہم نے کبھی ماننا ہے انہوں نے سکولوں میں ایک لیکچر جاری کروایا ہے کہ لوگوں کو محافظوں کے حوالے سے لیکچر دیں لیکن ہم اس لیکچر کو بھی نہیں مانیں گے نہ ہم انہوں نے محافظوں کو مانیں گے جو جو اس ملک میں کروا رہے ہیں امران خان زندہ بار امران خان زندہ بار امران خان زندہ بار کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ ہم لوگ سمنہ بار سے سمنہ بار سے آئے ہیں اور جلسہ ٹینڈ کرنے کے لئے آئے ہیں جلسہ پتہ ہوئے رہے ہیں پوچھیں گا اندر نہ ہو جائے ہیں آپ اتنا ڈر رہے ہیں اور آپ آب ہی گئے ہیں ڈر نہ جو رہا کوئے نہیں ہے بچے ہیں امران خان زندہ بار سے آپ کی دعاوں سے شکریہ جی بہتا ہے کہاں سے ہیں آپ کیپی کیس آئے ہیں کیپی کیس ہیں آپ آج کے جلسے کی پوری تیاری ہے بلکل پوری تیاری ہے ہمارے تو پندرہ دن ہو گئے یہاں پہ خان صاحب کے ساتھ ہے اور اپنی جانیں اس کے لئے قربان کر دیں گے سننے میں آ رہے ہیں کہ راستے میں کنٹینر لگا دیئے لیکن ہم عاشق ہیں ہم اپنے جان قربان کر دیں گے جو رکاوٹ ہے ہم یا آنے تک یا آنے سے نہیں روک سکی تو ادھر کیا روک دیں گے یہ تو لاہور اپنی جگہ پیدل چلے جائیں گیا یہ کانٹے بھی چاہے کنٹینر لگائے جو کرے ہم کون جائیں گے انشاءاللہ ہم خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اپنے خرچے سے آئے نئے مینے کے خرچے سے آئے نئے ایم پی اے کے خرچے سے آئے اپنے پیسو سے پورا ایک بس برکر لائے تھے ادھر خان صاحب کے محبت کے لئے باقی بندے تو چلے گئے لیکن ابھی ہم ادھر بندے ہیں میرا تعلق آپ پردیر سے ہم یہاں پہ خان صاحب کے لئے دن رات ڈیوٹی دیتے کانہ فینہ ریائش سب کچھ ہمارا یہاں پہ ہے